اسلام علیکم جی جناب بات کرو روائی علیکم السلام جی جناب کہاں سے کال کر رہے ہو کہاں سے مظفرگاڑ سے بات کر رہے ہو مظفرگاڑ ہے حضاد کشمیر کشمیر پنجاب ایک مظفر نگر ہے وہ کشمیر میں ٹھیک ہے نا مظفر آباد ہے مظفر آباد زندہ رہے ہیں حکم جناب جی میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ اہل و تشیعوں حضرات جو ہیں وہ کیا اپنا قرآن سے اپنا وضو ثابت قرآن اور حدیث سے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان لوگوں سے جنہوں نے نوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان سے اپنا وضو ثابت کر سکتے ہیں بلکل بلکل میری تقریر ہے نا اسی انٹرنیٹ پہ دو مفصل تقریر ہیں کہ جماعت مخالفین کی وضو قرآن کے خلاف ہے اس میں آپ دیکھئے اس میں آپ دیکھئے کہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے روح سے اور آپ لوگوں کی کتب ہی سے ثابت کیا ہے کہ آپ لوگ جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ہماری کتب سے نہیں قرآن سے اور آپ کی کتب سے قرآن کو کتب قرآن کم از کم قرآن کو کتب ہوں قرآن مجید سے اور آپ کے علماء کے تفاصیر سے میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ لوگ جب پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے وضو لیتے ہیں وہ سب قرآن کے خلاف ہیں سب باطل ہیں ٹھیک ہے نا آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں اگر کوئی عالم ہے آپ لوگوں میں کہ وہ آ کر میری بات کو رد کر سکتا ہے میں در منتظر ہوں ہر ہر سیٹرڈے کو ہر ہفتے والے دن کو میں در بیٹھتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے آپ کے علماء کرام سے بات ہو جائے لیکن ان میں کوئی مرد نہیں ہے کہ آ کر میری بات کو رد کر رہے ٹھیک ہے نا آپ پر آئے کر ہم اس کو دیکھ لیں آپ دیکھیں میری بات سنیں میں ان کو دیکھوں میں بات پہ پہ پہلے آپ ایک چھوٹا سای سوال ہے آپ اس کے حل کرتے ہیں پھر آگے چلتا ہے جی بولو کیا کہتے ہیں کیا جواب دوں میں نے تقریر کیا نا تقریر کو دیکھو لیکچر ہے میری اس کو دیکھ لیں آپ آپ اس میں سے شارٹ بنا لیں کچھ آپ خود اپنے طرف سے ہیڈ لائنز جو ہیں بنا دیں دے دیں کسی میں دے دیں پہلے آپ یہاں سے کار کر کے پھر میں وہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں بھئی آپ عربی جانتے ہیں عربی جانتے ہیں جانتے ہیں جی کتنی پڑی عربی آپ کتنا تو میں نے فرسٹ یر سیکنڈ یر عربی پڑی ہے ٹھیک مجھے نہیں معلوم فرسٹ یر سیکنڈ یر اس میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الی السلات جب تم نماز کے لئے کڑے ہو جاؤں نماز کا ارادہ کرو ٹھیک ہے نماز پڑھنے لگو ٹھیک ہے فَمْ فَخْسِلُوا وُجُوحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرْغَافِقِ تو اپنے چہرہ کو دول اور ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دولو وَمْسَحُو بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے سر کو مسح کیا کرو اور اپنے پیروں کو مسح کیا کرو إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے کعبین ہمیں سمجھا گیا ہم یہی کرتے ہیں ہاتھوں کو کونیوں سے دوتے ہیں اور پیروں کو مسح کرتے ہیں آپ تو کانوں کو اور گردن کو بھی مسح کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا وہ تو کان کا ذکر ہے فرض ہم نہیں سمجھتے جو کان کا مسح ہے یہ چیزیں ہم فرض نہیں سمجھتے لیکن ہم چوتھے سر کا حصہ فرض سمجھتے ٹھیک ہو گیا پیر کو دھوتا ہے پیر کو مسح کرتا ہے پیر کو دھونے والی بات پر ہماری دسکشن ہوگی اچھا اگر یہاں ارجولیکم ہے اگر یہاں ارجولیکم ہو تو اس میں میں نے بہت تفصیل سے بات کی میرے باہی کے دیکھیں اس آیت میں اجازت دیں اکثر قراتیں یہ ہیں و ارجولیکم و اکثر قراتیں یہ ہیں کہ وہاں پر یہ ارجولیکم ہے یعنی ومسہو برعوسکم و ارجولیکم یعنی یہ عطف ہے لفظاً مجرور پر مجرور اس سے پہلے جو ہے رعوس ہے عطف ہے اس پر لفظاً ارجولیکم یہ عطف ہے محل پر محل پر ارجولیکم اپنے پیروں کو دولو اپنے پیروں کو مسح کرو ارجولیکم ممسہو برعوسکم و ارجولیکم دیکھیں میری باس سنے جب برعوسکم ہے سین کے نیچے زیر ہے تو یہ اگلے پر لازم تو نہیں آرہی نا دیکھیں بھائی دیکھیں بھائی میں دوبارہ ویل دیکھیں انگلیش میں ایک مقولہ ہے کہتا ہے کہ میں دوبارہ ویل کو کرنا چاہتا ایک چیز کو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے نا آپ برائے مہربانی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے آپ جا کے میرے اس تقریف کو دیکھ لو اس میں بہت دیکھوں آپ کو نہیں آتا یہ باتیں یہ آپ کی سطح سے بلند ہیں آپ برائے کرام یہ فرس یئر سیکنڈ یئر سے یہ باتیں نہیں بنتی ہیں یہ باتیں کچھ دقیق ہیں کہ عطف بمحل کیا ہوتا ہے عطف بمحل اولا ہوتا ہے اور معتوف معتوف علیہ کی درمیان اجنبی کو نہیں لائے جاتا جملہ معترزہ کو نہیں لائے جاتا معتوف معتوف علیہ کی درمیان یہ باتیں جو ہیں نا یہ شاید آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ میں نے کیا کہا ہے یہ باتوں کی تفصیل ان باتوں کی تفصیل انشاءاللہ تبارک وطالہ میرے تقریر میں دیکھو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چاہے وَأَرْجُلَكُمْ کی تلاوت لے لیں چاہے وَأَرْجُلَكُمْ کی تلاوت لے لیں دونوں پر متعین ہیں احتمال نہیں ہے متعین ہے کہ پیر کی مساہ کیا جائے اس کی تفصیل ادھر ہے تم مہربانی کرو میری تقریر کو سنو جب نیکس سیشن میں کال کرو بولو میں نے تیرے تقریر کو سنا اس کے باوجود مجھے پہ اعتراض ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا ٹھیک ہے نا چلو ٹھیک ہے اسے چھو ایک اور چلو ٹھیک ہے اس سے چلو ٹھیک ہو گیا سنو گے سنو گے وعدہ کرو کیا نام ہے آپ کا مزفر نگر والے محمد طاہر محمد طاہر وعدہ کرو کہ تم سنو گے اور اگر تم رد نہ کر سکو گے تو مرد بنو یہاں پہ کال کر لینا کہہ دینا کہ میں نے آپ کی بات سنی ہے اور رد نہیں کر سکتا اور اگر رد کر سکتے ہو تو پھر آپ کی برد کو سنیں گے ٹھیک ہے نا وعدہ کرتے ہو ٹھیک ہوگی اچھا نہیں نہیں ٹھیک ہوگی یا نہیں وعدہ کرو وعدہ انسان کی زندگی کا اگر مجھے وقت ملا اور یاد ہے اگر وقت ملا نا اگر زندہ رہا ہے تم وہ سنو یہ برد کال کے بنو رد کرنا نا وہ حمط نہیں ہوگی انشاءاللہ حمط نہیں ہوگی وہ تقریر سنو گیا ٹھیک ہو گیا پھر آپ اصول فارم Peace اصول فارم کس کو بولتے ہیں آپ کی یہ چار حدیثوں کی کتابیں جس میں اصول فارم Peace ۔ صحابہ کو ثابت کر رہا صحابہ سے مطلب صحابہ مراد ہے جنہوں نے نمی P Всم کو دیکھا ہے اہلِ بیعت میں ہوں گے جیسے صحابہ کون ثابت کریں؟ حدیث کی روح سے صحابہ کو ثابت کریں؟ یہ کیا سوال ہے؟ نہیں نہیں میرا سوال ہے کہ یہی وضو جو آپ کرتے ہیں لیکن آپ پریکٹیکلی بھی دیکھنا پڑے گا پریکٹیکلی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علیہ سے حضرت حسن سے حضرت حسین سے یہی وضو اپنی اصول اربا سے کسی حضرت سے بھی ثابت کریں ثابت کرتے ہیں ثابت کرتے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو کس نے بولا یہ غلط فہم ہے کہاں سے آئی ہے کہ شیعہ جو ہیں ان کے پاس حضرت کی حدیث نہیں ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ دکھا دیں مجھے کوئی بات نہیں 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 آپ دکھا دیں کوئی بات نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر دکھا دیا تھا پھر میری اپنی دکھائیں اگر دکھا دیا تھا پھر حدیث نمبری اگر دکھا دیا تھا پھر آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ ذہن آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ شیعہ مثل نے انہوں نے کوئی بناوٹی بنائی ہے حدیث ان کے پاس نہیں ہے آپ خامخواہ بیعث کرتے ہیں بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بھائی میں مجھ سے ایک سوال کیا ہے نا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ذہن میں کہ آپ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہو میں سوال کر رہا ہوں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہا ہیں میں کیوں نہیں کر سکتا سوال آپ یہ سوال کر سکتے ہیں یہ سوال کرنے کی وجہ کیا ہے پاکستان کے ایک عالم نے مجھے خط لکھا تھا اس نے کہا تھا پاکستان میں جہالت کی طوفان ہے یہ حالت ہے بھائی ان کے ذہن میں مولیوں نے پتہ نہیں کیا بسا دیا ہے کشیوں کے پاس اپنے ہی خطوب میں حدیث پہ وہ ان کے حضور پہ کوئی حدیث نہیں ہے یہی آپ کے فکر آئے ہیں مجھے آپ دکھا دیں باتیں ختم سیسنت کے ساتھ حدیث سکھا دیں حدیث پڑھ کے بھی سنو عزیزو یہ کتاب من لا احضر الفقی شعبدار الكتب الاسلامیہ جلد نمبر ایک یہاں پہ ملاحظہ فرمائی یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ من لا احضر الفقی کہ سب یہ حدیث صحیح ہیں یہ حدیث نمبر چوبیس حدیث نمبر چوبیس قال ابو جعفر الباقر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا لا احکی لکم حدیث وضوء رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں آپ کی وہ حکایت نہ کروں دکھاؤں نہ کہ رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وضوء بناتے تھے تقیلِ لہو بلہ امام باقر علیہ السلام میری بات سنو میری بات سنو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وضوء کیا سوال ہے امام باقر علیہ السلام نے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا امام باقر علیہ السلام نے کیا کس کو دیکھا تھا نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک راوی ہے مثلا حسنت متصلے یا نہیں ہے ایک شخص جب معصوم ہے ایک شخص جب متحر ہے مثلا پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے نقل کریں اس ابن مریم نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو پیغمبر نے ان کو دیکھا تھا فرعون نے یہ کہا انہوں نے دیکھا تھا ان کو یہ کیا بکواس اچھا فدعا بے قابل اب پڑھو یا مزید پڑھو یا نہ پڑھو اب پڑھو یا نہ پڑھو پھر یہ تو آپ کی ہاں بہت سید خدا حافظ میری بات سنے خدا حافظ